اسلام علیکم میں ہوں نوسا ملک اور آج میں آپ کو چکاریں چکن نگٹ بنانا تو چلے سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ خیر و رازقین خوبصور دعا کے بعد چلتے ہیں اپنی ریسٹی کی طرف چکن نگٹ بنانے کے لیے جو سب سے پہلے چیز چاہیے وہ چکن ہے یا میں نے ٹو پاؤنڈ لیا چکن بریسٹ اور ون پاؤنڈ چکن تھائی لیے آپ اس کی جگہ چکن لیکس بھی یوز کر سکتے ہیں اور خالی جو ہے وائٹ میٹ چکن بریسٹ بھی یوز کر سکتے ہیں لیکن پھائی یوز کرنے سے یہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر سے جو ہے بہت زیادہ سافٹ اور اچھے بنتے ہیں یہ چکن نگٹ اس کے علاوہ بریڈ کرمز لیے ہیں میں نے ٹو بریڈز لیے تھی اور ان کو میں نے پیس لیا تھا سوئے ساوس ون ٹی سپون گالک پاوڈر ون ٹی سپون جنجر پاوڈر ہیف ٹی سپون اور اگر یہ نہ ہو تو اب بلیک پیپر کالی مرچے بھی یوز کر سکتے ہیں سالٹ ہیف ٹی سپون اور پیپریکا ہون ٹی سپون گالک پاوڈر کرنے کے لیے آپ کو چاہیے یہ ٹو ایڈز میں نے لیے اور اس میں ٹو ٹی بل سپون میں نے ملک کے ڈال دیئے تھے ان کو پھینٹ لیے بریڈ کرمز چاہیے ہیف کپ اس میں میں نے تھوڑا سا سالٹ این پیپر بھی ڈال لیں آپ چاہیں تو سکپ بھی کر سکتے ہیں آل پرپس فلاہر ہیف کپ اور اس میں میں نے ٹو ٹی بل سپون ڈالے کارن فلاہر مکئی کاٹر یہ ڈال کے بھی اپنے مکس کرنے میں اب آپ نے یہ کرنا ہے کہ یہ سارے مسالے لے کے اپنے چکن میں ڈال دینے مسالے اپنی مرضی سے آپ کا مجھا زیادہ بھی کر سکتے ہیں موسیقی موسیقی موسیقا 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 یہ جو قوانٹیٹی میں نے آپ کو بتائی تھی اس میں میری یہ فوٹی بنے ہیں آئل آپ گرم کر لیجئے بہت زیادہ آپ نے ابلتا ہوا اس میں آئل یوز نہیں کرنا بس درمیانی سے اس کی ہیٹ ہونی چاہیے اور اس طریقے سے یہ میں نے تیار کر لیے آپ نے یہ نہیں کرنا کہ ایک ایک آپ بنا کے اور ڈپ کر رہے ہیں اس سے بہت زیادہ میس ہوتا ہے تو اس کے بعد آپ اس کو فرائی کر لیجئے یہ دیکھیں زیادہ ابلتا ہوا آئل نہیں ہے بس ہلکا سا یہ گرم ہے پین کو ایک دو منٹ آپ نے ہلانا نہیں ہے یہ دو منٹ ہو گئے ہیں دو منٹ کے بعد آپ انہیں پلٹ لیجئے ایک دم سے اگر ڈالتے ہیں آپ ہلا دیں گے تو اس کی کوٹنگ جب وہ اتر جائے گی اس طریقے سے آپ سارے پلٹ لیجئے اسی طرح سے آپ سارے تیار کر لیجئے اس کو تقریباً دونوں سائیڈ ملا کے فائیو ٹو سیون منٹ لگیں گے اور اس کے بعد میں آپ کو دکھاتے ہوں اس کی فائنل لوگ تو چکن نگٹ ہمارے ریڈی ہیں یہ ہے ان کی فائنل لوگ آپ دیکھ سکتے ہیں ان کو سارو کیجئے جو بھی آپ کے پاس ہے فرنچ فرائیز کوئی ویڈیز بچی ہوئی ہیں پاسٹا کچھ بھی آپ کر سکتے ہیں ساتھ کیچپ لے لیجئے ٹارٹر سوٹس مینیز وغیرہ کچھ بھی آپ یوز کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ماں نے بہت سے سوال کی ہیں کہ بچے جو ہیں ان کے صحیح طرح کھانا نہیں کھاتے لیکن اگر آپ ان کو صحیح طریقے سے دیں گے بچے ان کو کیونکہ رنگ برنگی چیزیں پسند ہوتی ہیں جیسے میں بچے چھوٹے ہوتے تھے تو ان کو دیتی تھی کہ الگ سے ان کا پورشن وغیرہ بنا دیتی تھی چیزوں کا اور کبھی لانچ باکس میں یا کچھ وہ بھی میں آپ کو طریقہ بتاتی ہوں اسی طرح سے آپ اگر ان کو الگ سے بتائیں گے ان کی اہمیت کہ آپ ان کے لئے کتنے اپورٹنٹ ہیں تو ان کے لئے آپ تھوڑا سا سپیشل کرنا پڑتا ہے محنت چیزوں میں نہیں لگتی یہ میں نے جیسے ایک باکس بنایا ہے ایسے ہی میں بچوں کو دیتی تھی جب بھی ٹیبل پر بیٹھتے تھے تو بجائز کہ بڑے بڑے ڈانگوں میں یا پلیٹوں میں یا اس میں ڈالیں آپ اس طرح سے بھی کر سکتے ہیں دیکھیں بچے شوک سے کھا لیں گے یہ میں چکن نگٹ رکھیں ساتھ ہی فرنچ فرائز ہیں اگر ویڈیز ہیں وہ اسی طریقے سے فروٹ وغیرہ کر کے جو سوڈا یا جوس وغیرہ پیتے ہیں اس طرح سے میں آپ کو دوں گی ڈیفرنٹ آئی ڈیز بھی نیکس بھی میں آپ کو بہت سے شیئر کروں گی کیونکہ بچے آج کل گھا رہے ہیں اور ماں کو ہوتا ہے کہ کوئی نئی نی چیزیں جو بچے شوک سے کھا لیں ساری ماں ایسے کرتی ہیں امید ہے میری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اس کے ساتھ مجھے اجازت دیجئے اور جانے سے پہلے اگر میری ریسپی آپ کو اچھی لگتی ہے تو اپنا فیڈبیک ضرور دیجئے گا لائک اور سبسکرائب بھی کریں اللہ حافظ